اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں اللہ نے ڈاؤٹس کو بھی رول آؤٹ کر دیا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ یاد رکھیں کہ وہ لوگ جو آج قرآن مجید کے دشمن بنے نظر آ رہے ہیں آپ کو یہی وہ لوگ ہوں گے کل جو مسجدوں میں بیٹھ کر ہماری نصبوں کے ساتھ قرآن پاک کے تلاوت کریں گے وہ دور گزرا ہے دوستو جو قرآن کے سخترین دشمن تھے انہوں نے قرآن کی طرف جب توجہ کی تو اللہ رب تبارک و تعالی نے قرآن پاک پیسے وہ اسرار و رموز ان کو عطا کیے کہ وہ ہش ہش کر کر رہ گئے حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مسئلہ تھا جو میں قرآن سے اجمع کے حوالے سے حاصل کرنا چاہتا تھا تو اتنے بڑے امام ہیں امام الفقہ ہے چار اماموں میں ایک امام تو انہوں نے کہا کہ میں نے قرآن پڑھا اللہ نے کہا کہ جو کچھ ہے خشکی اور تری میں ہم نے قرآن پاک میں رکھ دیا ہے یعنی زمینوں میں جو کچھ ہے آسمانوں میں جو کچھ ہے زمین کے سینوں میں جو کچھ ہے سارے علوم ہم نے قرآن میں رکھے تو امام شافعی نے کہا کہ the best source of knowledge ہوتا ہے قرآن سے ایک بندہ مومن کا کیا تعلق ہوتا ہے ایمان ہے ان کا کہ اللہ نے قرآن میں سارے امور بتا دی ہے کوئی چیز ایسی نہیں جس کا ذکر نہیں تو امام شافعی کہتے ہیں کہ دس بار بیس بار نہیں تین سو مرتبہ میں نے قرآن مجید پڑھی اس ایک مسئلے کے استمباد کے لیے تین سو مرتبہ پڑھی تین سو ایک مرتبہ جب میں نے پڑھی تو مجھ پر وہ راز آشکارہ ہوا قرآن کی آیت نے میری رہبری اور رہنوں گائی فرمائی تو دوستو یہ تعلق ایک بندہ مومن کا قرآن مجید کے ساتھ ہونا چاہیے